میری کانتے ماندے ڈنڈے حالیوی حسن تھو 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 ہمارے ماں آپ کو پتہ نہیں میں نے بہت چھوٹی عمر میں سگرٹ پینا شروع کر دی گاؤں کا محول زمیدارہ حضرت میں نے سگرٹ پینا شروع کر دی میری ماں کو پتہ چل گیا ماسی اب ماں نے میرا موں کھولا ہوا ایسے اور ماسی نے چمٹے میں انگارہ ڈال کے میرے موں میڑا پاما تیرے موں میں پاما تیرے موں میں او میری ہاو میں نہیں پیندہ میں نہیں پیندہ اے یہ مجھے سگرٹ سے ہٹایا جا رہا ہے کیسے اس لئے کہ میں نے کوئی آٹھ نو سال کے عمر میں سگرٹ شروع کر دی تو ماں نے ہیوں میرے جبڑے کھولے گئے اور ماسی نے چمٹے میں انگارہ پاما تیرے موں میں آج میری خیر نہیں او میری پیندہ اور میں نہیں پیندہ باہر جا کے میں پھر پی رہا تھا اچھا اور میرے چھوٹے بھائی نے دیکھ لیا اس کی عمر کیا ہوگی چھ سال میں کہا لبی مارے گیا اس ضرور جادہ سنہ ہے میں کہا اتحار میں اور ہمیں نا میں کہا ایک تو بھی پیلا میں نے ایک اس کو پھلا دیا تاکہ میری شکایت نہیں لگتا میں کہا میری شکایت نہیں لگتا کیونکہ مار پٹائی آسان راستہ نا چھپ کرانے کا چھپ کرانے کا بند کرنے کا آسان کا میں دو چاہ تھا پڑ مارو چلو بچہ رو دھو کے چھپ ہو جائے گا اللہ کے واسطے اپنے نبی کی زندگی پڑھو اس ادارے کا مقصد بھی کوئی ہم کو سکول نہیں ہے کوئی کاروبار نہیں ہے کوئی سکول کے مقاولے میں سکول نہیں ہے صرف اپنے ہمارے محولے میں چوتھے یماد میں پڑھتا تھا ہمارے اس ساتھ سے شفی صاحب رحمت اللہ علیہ بڑے مہنتی تھے لیکن وہی محول تھا سوٹے سوٹے ڈنڈے ڈنڈے دسمبر کا مہینہ سردی ایک وہ اس کا حساب کا سوال لکھایا سلیٹ کے اوپر ہم پندرہ لڑکے یوں لائن میں بیٹھے اچھا میں نے دیکھا مجھے نہیں آتا تھا میں کہا چلو محفی طلافی ہو جیسے جب وہ پہلا اس کو نہیں آیا تو پدھنے کو اٹھ دار ڈنڈے پہے میں کہا لہوے مارے گئے یا اللہ پھر دوسرا اس کو بھی ڈنڈے پھر دیسرا اس کو بھی ڈنڈے کسے انہوں نہیں آیا اب میں سوال چھوڑنا تو حل کرنا تو چھوڑ دے میں کہا یا اللہ جان کے میں بچائیں کوئی راہ بکھا اچھا ہمارا دیہاتی کلچر تھا تو ابباجی رحمت اللہ علیہ یہ کوئی رشوت نہیں ہوتی تھی یہ اپنی سعادت سمجھ کر استاجی کے گھر گندم جاتی تھی چاول جاتے تھے اور گھی جاتا تھا مکھن جاتا تھا دیسی شکروں سے تیار ہوتی تھی وہ جاتی تھی گنے جاتے تھے مرچیں جاتی تھی کنوں جاتے تھے عام جاتے تھے یہ سب کچھ جو ہم بنا لگاتے تھے اب میں سوچ میں پڑ گیا یاد لہوں کی اکھا استاج جنہوں کڑا کامنے ہیں چاول آمنے کس سے شاید ابھی موسم کوئی نہیں کی کرا پھر مجھے یاد آیا مرچان کھلوتیاں اب جب دو لڑکے رہ گئے تو میں مسئلہ حل کر چکا تھا تو میں اٹھا میں کہے استاج جی ابباجی پیان دیان کل مرچان گھر اپڑ جس انہوں نے کہا شاو باش میرے پتر شاو باش تو عیدے بائے جا تو عیدے بائے جا لہوے مرچا میری جان بچائی گیا لیکن یہ جھوٹ مجھے میرے استاد کی سختی نے سکھایا میں جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا یہ ماں باپ اپنی اولاد کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بے جا سختی ٹیچر پروفیسر بچوں کو جھوٹ سکھا رہے ہیں بے جا سختی سے اور آپ سے کہتا ہوں کہ عدب انسانیت کا زیور ہے عدب انسانیت کا زیور ہے جو ایک حرف بھی پڑھا دے اس کے آگے کبھی سر نہ اٹھانا اللہ تمہیں علم بھی دے گا رزق بھی دے گا عزت بھی دے گا مہ باپ ہیں استاد ہیں سب کو عزت دو اللہ تمہیں عزت کی چوٹیاں دے تو میرے نبی کی تاقیزہ زندگی جس میں خامد اور بیوی کے بہت خوبصورت رشتہ ہے پھر اس میں ماں باپ کا بہت خوبصورت رشتہ ہے میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں ایسی نوکری کرتا کہ عشاء کی نماز کے مسلح پر ہوتا ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں کہتا جی اممہ جی نماز توڑ دیتا میں کہتا جی اممہ جی میرے نبی سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی کہ اللہ کو پتا ہے کہ کوئی نشانی کہ جب ماں کو ضلیل کیا جائے کہ آ جائے ایک اور بہت سن رہی جب بیٹیاں ماں کو ضلیل کریں گی تو قیامت آ جائے بیٹیوں کا خاص طور پر نام لیا کہ جب بیٹیاں بھی ماں کو ضلیل کریں گی تو قیامت آ جائے بہت خوبصورت زندگی میرے نبی ہمیں دے کر گئے صرف تصویح پکڑا کے نہیں گئے صرف مسلحے پر بٹھا کر نہیں گئے وی سی کی کرسی پر کیسے بیٹھنا یہ بھی سکھایا ہے اور بیوی کے ساتھ کیسے چلنا یہ بھی سکھایا ہے عورتوں کو بھی سکھایا ہے کہ اگر میرے دین میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامت کو سجدہ کر اور ماں کے قدموں تلے جنت ہے تیری باپ تیری جنت کا دروازہ ہے ابو حریرہ جا رہے تھے ایک نوجوان آگے جا رہا تھا ایک بڑے میاں پیچھے جا رہے تھے یہ کون ہے پیچھے چل اس کو آگے چلا اس کو آگے چلا خود پیچھے چل کبھی اس کے آگے نہ چلنا کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا کبھی اس سے پہلے نہ بیٹھنا امام جنالابدین پاکیزہ ہستی امہ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے اور عرب میں الگ الگ پلیٹے ہیں یہ تو ہمارا دوسر ہے عرب کا دوسر ہے کٹھے کھانا تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ ماں کے ساتھ کھانے کو نہیں کھاتے آپ تو اتنے ماں کے فرما بردار ہیں کہا بھائی مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری ماں کی آنکھ کسی بوٹی پہ پڑے اور اس کا ہاتھ آگے آنے سے پہلے وہ بوٹی میں اٹھا کے کھا دوں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں مردود نہ ہو جاؤں اس لئے میں امہ کے ساتھ مل کے کھانا نہیں کھاتا تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں استاد بھی باپ ہوتا ہے سسر بھی باپ ہوتا ہے ساس بھی ماں ہوتی ہے اپنے استادوں کو بھی باپ سمجھو حقیقی باپ کو بھی باپ سمجھو حضرت علی نے فرمایا جو مجھے ایک حرف قرآن کا نہیں کوئی ایک حرف سکھا دے قرآن نہیں کوئی تو میں اس کو غلام ہوں جہاں چاہے بیش دے عدب کرو گے تو اللہ علم دے گا دگری کے لئے نہ پڑھو علم کے لئے پڑھو اللہ تمہارے لئے رزق کا دروازہ بھی کھولے گا طلبہ کو محبت سے لو ٹانٹی نہ کریں تنز نہ کریں بیزت نہ کریں بیزت کرنے سے ریاکشن ہوتا ہے عزت ختم ہو جاتی ہے اگر چھوٹوں کی محبت لینے انہیں عزت دینا شروع کریں انہیں پیار دینا شروع کریں وہ آپ کو عزت دیں گے اگر آپ بڑے ہونے کا روب جتلا کر ان پر سختی کریں گے ریاکشن آئے گا ہمارا ماحول ہے شد ماباب بھی سختی کرتے ہیں ماباب بھی تربیت کے نام پر دنڈا اٹھائے پھرتے ہیں اور کتنے بچوں کو بیمار کر دیا تیرے نمبر کے ان تھوڑے ہیں تیرے نمبر کے ان تھوڑے ہیں تیرے اے کے ان تھوڑے ہیں یہ پتہ نہیں ایک تا اے بی کی توہا وڑا ہے تو ان کو پاگل کر دیا ہے اب یہ واش کرو دیکھو ماتھے پر رسک لکھا ہوتا ہے ڈگریوں پر رسک نہیں لکھا ہوتا یہ اچھے انسان بنے اچھے انسان بنے معاشرے کا اچھا فرد بنے پڑھانے کی محنت ضرور کرو پاگل نہ بنو پاگل نہ بنو اپنی اولاد کو پاگل نہ کرو میرے ایک بچہ ذہین تھا دوسرہ ذرا متوسط تھا تو میری بیگم نے دونوں کا اپس میں مقابلہ کرا 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 چھوٹے کو بڑے کا دشمن بنا دی تو دیکھ تیرے اتنے تھوڑے نمبر آئے یہ تیرا بھائیہ دیکھ اس کے کتنے اچھے نمبر آئے وہ چھوٹے وہ بڑے کے گربان پکڑنے لگ اور اتنا اس کے ساتھ وہ بدتمیز ہو گیا میں گئے وہ ایک اے تیرے مقابلہ دا نتیجہ ایک کا قدرتی استعداد تھوڑی ہوتی ہے کسی اور چیز میں زیادہ ہوتی ہے ایک پڑنے میں اچھا ہوتا ہے ایک کسی اور چیز میں اچھا ہوتا ہے یہ ایسا خوبصورت نظام ہے جس نے چھے بر عظم کے انسانوں کو ایمان بھی پہنچایا ہے کلمہ بھی پہنچایا ہے اور لاکھوں غیر مسلموں کو ایمان میں آنے کا راستہ دکھایا ہے میں آپ سب بچوں سے کہتا ہوں کسی سیاسی تحریک کا حصہ نہ بنو کسی سیاسی پارٹی کا حصہ نہ بنو کوئی نعرے بازی نہ کرو جو بھی آئے گا اپنا جیب لے کر آئے گا اپنا پیٹ لے کر آئے گا اپنے آپ سے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے محنت کرو سب سے بڑی سیاست ہے کہ تم اللہ کو راضی کر لو جو پڑھ رہے ہو اس میں تم علم والے بنو صرف ڈگری والے نہ بنو علم والے بنو اور آپ کے ہسل کی فضاء ہے آپ نوجوان ہو آپ اس میں لڑائی جھگڑ بھی ہو جاتے ہیں ایک دوسرے کو معاف کرنا جس کسی سے لڑے ہوئے ہو صلح کر لینا ماں باپ سے لڑے ہوئے ہو ان کے پاؤں پکڑ لینا بیوی سے کوئی سینگ پھسے ہوئے ہیں معافی مانگ لینا بیوی کے خامن سے کوئی اڑ بن ہے تو معافی مانگ لینا کہ میرے اللہ کو معاف کرنا انتہائی پسند ہے اور خاص طور پر میاں بیوی اگر لڑ کے آپ اس میں صلح کریں تو اللہ ان کے پچھلے سارے گناہ ماف کر دیتا یہ صلح اللہ کو ایسی پسند ہے تو آپ حوصل میں پارٹیاں بن کے نہ رہو آپ اس میں اگر کوئی جھگڑا لڑائی ہے ماف کرو ماف کرو گلے سے لگو سینے سے لگو اپنے حوصلوں کو خوبصورت منو قرآن سے میوزک سے نہیں قرآن سے اللہ تمہیں جنت کے میوزک سنانے والا ہے ایک نغمہ چھڑے گا نا تو ہزار ہزار سال ایک ہی نغمہ تمہیں سناتا جائے گا تم سر دھنتے رہو گے تمہارے سننے کا مزہ ختم نہیں ہوگا پھر جب اللہ خود اپنے چہرے سے نکاب ہٹا کر اپنا دیدار کرا اپنا قرآن سنائے گا تو سر سے لے کر پاؤں تک تمہارے اندر میں وہ وہ نشہ روحانیت وہ سرور سرائت کرے گا کہ جب اللہ سنائے گا تو صرف کان نہیں سنے گے پورا باڈی کان بن جائے گی ہر سیل کان بن جائے گا اور اللہ کی آواز تمہارے روح میں سرائت کرے گی اور اللہ اعلان کرے گا وہ کہاں ہیں جو دنیا میں گانے نہیں سنتے تھے اعلان ہوگا اب تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ ڈھول ڈھمکے سن لو یا میرے رب کی جنت کے گیس سن لو میرے رب کی جنت کا نغمہ اور موسیقی سن لو تو آپ اس میں میرے عزیزوں پیار محبت سے رہو کسی سے کو ہماری صلح کرو خود کرو نہیں کر سکتے کسی سے کو بیچ میں پڑے وہ نہیں پڑے تم اوپر کے بچے مل کر ان کی صلح کراؤ نفرت سے نہ رہو محبتوں سے رہو اور قومیت کی بنیاد پہ نہ چلو امت کی بنیاد پہ چلو امت کی بنیاد پہ چلو والدین سے کہتا ہوں اپنے بچوں کے رشتے میں قوم کو دن دیکھو دینداری کو دیکھو نیکی کو دیکھو جی ہم اپنی قوم سے باہر نہیں کرتے اس نے ہماری بچوں کی زندگیاں برباد کر دی ہمارے بچوں کی زندگیاں برباد کر دی اور بے جو رشتوں نے تباہی کے دروازے کھول دیئے کہ اپنی قوم میں کرنا چاہے وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو اس بچ سے بھی ماں باپ سے کہتا ہوں باہر نکلو اولاد سے کہتا ہوں ماں باپ کی مرضی کے ساتھ قدم اٹھاؤ تم بھی اس حد تک کروس نہ کرو باؤنڈری کے کوٹ میں جا کے تم شادیاں شروع کر دو اور ماں باپ سے کہتا ہوں اتنا مجبور نہ کرو کہ ان کی زندگیاں اجیرن ہو جائیں ویران ہو جائیں کہ جس نے زندگی گزارنی ہے اجاب و قبول لڑکے لڑکی کا حق ہے ماں باپ کا حق نہیں ہے اور یہ حق بڑا غلط استعمال ہو رہا ہے بس اسی آئی تھی کرنا ہے کرنا تو کرنی تا نہ کر آپ پہ جا کر اسی نہیں کر دے اور کوئی بیٹی تو کہہ نہیں سکتی کہ میں یہاں شادی نہیں کرنا چاہتا میرا تو راوی میرا کنارہ ہے ہمارے بچمن میں زبا کر کے دریا میں ڈال دیتے تھے ہتنی ہزاروں بچیاں راوی کی لہروں کا شکار ہوتے اپنی قوم میں کرنا ہے لہر نہیں کرنا ایتھے کرنا ہے یہ تھے میں نہیں کر سکتی چلو وارڈ کپ دے ہو ساری زندگی خود زنا کریں تو کوئی غیرت کا جنازہ نہیں نکلا بیٹی صرف اتنا کہہ دے میں یہاں نہیں کرنا چاہتا زبا کر دے ہو